hi friends this is your host the yo yo from yo tech hindi so dosto کیسے آپ لوگ دوستو آج میں آپ کو اپنے experience شار کرنے والا ہوں ہوسٹنگ کے بارے ہم یہاں پہ بات کرنے والے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہوسٹنگ میں اپنی ویب سائٹ کا جب بیک اپ لیتے ہیں تو کن کن چیزوں کو آپ کو دھیان رکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو بیک اپ لینے سے پہلے جان لیں ہیں تین ٹپس جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی ٹھیک ہے دوستو so let's go with the yo yo دوستو سب سے پہلے آپ دھیان رکھیں جب بھی آپ ویب سائٹ کا بیک اپ لیتے ہیں اگر آپ ورڈپریس کی ویب سائٹ یوز کریں تو بیک اپ لینے کے لیے آپ پاپولر پلگنز پہ جا سکتے ہیں وہاں سے آپ بیک اپ لے سکتے ہیں بیک اپ لینے میں سب سے پہلے ایک چیز دھیان رکھیں گا دوستو کی آپ جب بھی بیک اپ لیں تو اپنا بیک اپ کو آپ آن لائن ہی سیو کر کے رکھیں جیسے کی گوگل ڈرائی ہو سکتا ہے یا پھر ڈرو بوکس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اپنے سمارٹ فون میں یا پھر اپنے ڈیکسٹاپ پہ اگر یہ لیتے ہیں بیک اپ تو اس میں دیکھکت ہی آتی ہے دوستو کی کبھی انٹرنیٹ کی سپید اگر اچھی نہیں ہویا آپ کا نیٹویک دم سے چلا جائے تو کچھ نہ کچھ فائل میسنگ ہو سکتی ہے بیک اپ لیتے سمجھ ٹھیک ہے تو اس سے بچنے کے لیے آپ آن لائن بیک اپ لے رکھیں سیکنڈ ٹی پیر ہے کہ دوستو کی ہوسٹنگ پر ڈپینڈ ڈا رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اپنے ہوسٹنگ پروائیڈر سے ہوسٹنگ لے رکھی ہو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے وہ بیک اپ دے ہی رہا ہے اور میں اپنی سائیڈ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں یہاں سے ایزیلی بیک اپ لے رہنگا تو اس نے ایسا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو بیک اپ دے ہی رہا ہے تو وہ بیک اپ جو ہوتا ہے اگر آپ نے سائیڈ کو ڈیلیٹ کر دیں گے تو وہ دوبارہ سے سائیڈ نہیں دے کے آپ پائیں گے ٹھیک ہے اس کو ریسٹور نہیں کر پائیں گے کیونکہ بیک اپ رہ ہوتا ہی نہیں جو بیک اپ کو دیا جاتا ہے وہ میں آپ کو 3 tips کے اندر بتانا چاہتا ہوں وہ بیک اپ کیا کام آتا ہے وہ بیک اپ کام آتا ہے دوستو آپ کو کبھی پی اپنے سائیڈ پر آپ کو چینجز کرتے ہیں اگر وہ انمانٹڈ چینجز آپ نہیں چاہ رہے ہیں اپنی سائیڈ کو دوبارہ سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ان بیک اپس کا یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ہوسٹنگ کے ساتھ ملتے ہیں تو ہمیشہ دیان بکھی گا یہ وہ بیک اپ نہیں ہے کہ اپنی سائیڈ کو آپ بلکل ڈیلیٹ کر دیں گے اور دوبارہ سے انسٹال کریں پھر آپ ان سے بیک اپ کی ڈیمانڈ کریں تو یہ وہ بیک اپ نہیں ہے ٹھیک ہے تو دوستو ہوسٹنگ سے ریلیٹیڈ ایسی کافی ساری ویڈیو سے جوڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کرنا مد بھولیے گا ٹھیک ہے دوستو اور آپ کو ایک چیزوں بڑا دوں جب بھی آپ کچھ سائیڈ میں چینجز کرتے رہے ہیں اگر آپ اس ٹیمل میں چینجز کرتے رہے ہیں تو اس کو پہلے نوٹ فٹ پر سیف ضرور کر لیں ٹھیک ہے اور جب بھی آپ اس کو پیس کرتے ہیں کوئی بھی نیا کوڑ اپنی اس ٹیمل پائل میں تو آپ دھیان رکھی گا سیو کرتے ٹائم اگر ایرم آپ کو آتا ہے ٹھیک ہے تو گبرانی کی ضرورت نہیں ہے انڈو کرنے کا بھی اوپشن ہوا پہ ہوتا ہے کنٹرول زٹ کریں گے تو پریویز جو اس ٹیمل کوڑ لکھا ہوتا ہے وہ آ جائے گا آپ کا کوڑ اٹیمیٹی کی ریز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح میں گبرانی کی ضرورت نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے لیا ہی اپنے کوپی کر کے نوٹ فٹ پہ رکھا ہوتا ہے تو آپ کو دکت نہیں آتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے کہ اگر آپ کچھ غلط کو ڈال رہے ہیں اسٹیمل پہ اور وہ آئرر دے رہا ہے وہ سیو نہیں ہو رہا سکسسفل تو آپ کیا کر سکتے ہیں کنٹرول زٹ جیسے پریس کریں گے تو اولڈ جو بھی اسٹیمل کوڑ وہاں تھا وہ آٹومیٹی کی وہاں جائے گا اور آپ کا کنٹرے ہٹ جائے گا اس طرح سے آپ اسٹیمل کی پروبلم سے بھی بچ سکتے ہیں تو دوستوں آمیان سے بیدار چاہوں گا ٹھیک ہے گوڈنایٹ دوستوں شمرا دری شبا خیر and keep watching your tag Hindi ببای